ہیلو ایوریون اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب عید کی تیاریوں میں بیزی ہوں گے تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہے میں بھی عید کی تیاریوں میں بیزی ہوں اور بہت سارے کام کر کے رکھ رہی ہوں تاکہ عید کے دنوں میں مجھے آسانی ہو جائے جیسے میں نے آٹا جو ہے وہ کافی سارا گون کے رکھ لیا ہے فریج میں تاکہ آرام رہتا ہے جب آپ کے گھر میں آٹا گوندہ ہو اور کھانا جو ہے میں بنا رہی ہوں تاکہ ایک دن کی جو سہری ہے وہ بھی آرام سے نکل جائے ساتھ ساتھ گھر کی سپائی چھڑی ہوئی ہے تو کچھن کی کیابنٹس اور ہر چیز کو میں ساف کر رہی ہوں ڈسٹنگ وغیرہ کر رہی ہوں پورا گھر میں ویکیوم ڈیلی ہی کرتی ہوں لیکن اب کچھ خاص قسم کی سپائیاں ہو رہی ہیں اور ہر طرف سے اچھی طرح کر رہی ہوں تاکہ بہت زیادہ عید میں محنت نہ کرنی پڑے اور اچھا بھی لگتا ہے عید آتی ہے تو آپ کا گھر جو ہے وہ ساف خطرہ ہو تو اچھا لگتا ہے خود کو دیکھنے میں بھی تو بس ایسے چھوٹے چھوٹے کام جو ہے وہ شروع ہوئے میں ہیں تو سب ہی گھروں میں یہی کام کر رہے ہوتے ہیں عید آتی ہے تو گھر کی جتنی بھی کھڑکیاں ہیں پنکھے جالے وغیرہ جو بھی والز ہیں سب ساف کرتے ہیں نیو پینٹ ہوتا ہے پینٹ تو خیر نہیں کیا کیونکہ ابھی اتنی ضرورت نہیں تھی لیکن اور جو چھوٹی چھوٹی صفائیاں تھیں وہ شروع کر دی تھی تاکہ ڈیلی بیسس پہ تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے وہ آسانی ہو جائے تو یہ دیواروں کے جو بورڈرز جو تھے نیچے ان کو میں نے اچھی طرح کلین کیا اور بہت سارے کام کر لیے پھر ہم جیڈوٹ کا چکر لگا لیا کہ چلو کچھ دیکھ لیں اگر کچھ پسند آ جاتا ہے کیونکہ ہمارا پارسل ابھی ہمیں نہیں ملا تو ہم نے کہا چلو کچھ دیکھ لیں کچھ سمجھ آ جائے لیکن اتنا رش تھا یہاں پر تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا اور سائز بھی جو تھے وہ نہیں مل رہے تھے اتنے تو بس پھر ہم نے جسٹ اس کو دیکھا اور پھر یہی توچھا کہ ابھی پارسل کا ویٹ کیا جائے تو بس اب گھر جا کے اپتاری وغیرہ کی تیاری جو کروں گی تو بس اب چاند رات آ گئی ہے اور اب میں یہاں پہ چنے بنانے کی تیاری کر رہی ہوں یہ مجھے اپنی فرینڈ کے گھر لے کے جانے ہیں عید والے دن ان کے گھر میں برانچ ہے تو بس میں اس کے لئے چنے بنا رہی ہوں ان کی فرمائش بھی آئی تھی اور یہ بہت ایزی ہے بلکل یہ مزنگ جیسے چنوں کا ٹیسٹ ہے میں نے اپنی کوکنگ چینل میں بھی اس کو شیئر کیا بھی آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور بہت آسانی کے ساتھی یہ تیار ہو جاتے ہیں اور اس میں میں چکن کی یخنی کا استعمال کرتی ہوں اور چکن جو ہے اس کو میں بوائل کر لیتی ہوں اور اس کی جو یخنی بنتی ہے سٹاک بنتا ہے وہ میں اس میں ڈال لیتی ہوں نمک و کالی میں ڈال کے چکن کو بناتی ہوں میں تو بس اب چیزیں ڈال کے اس کو ڈھک کے پکانا ہوتا ہے بلکل شروع میں آپ تھوڑا سا ہائی فلیم کر لیں اور بعد میں اپنا فلیم لو کر دیں تو لو فلیم پہ یہ پکتا رہے گا تو بس میں نے اس کو پورا دن پکایا اسی طریقے سے تو بس اب کیمہ جو ہے وہ تیار ہوا ہوئی ہے تو اس کی مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے ہر اپیاز میں نے اس میں ڈال دیا اور ساتھ یہ میں نے پین نکال کے رکھا ہے جس میں میں میٹھا بناوں گی تو میٹھے کے لیے میں نے یہ رکھا ہے کچھ فرنڈز کے ساتھ ملکے ہم نے چھوٹی سی چاند رات کی سیلیبریشن کی تو یہ مہندی جو ہے وہ مجھے میری فرنڈز نے لگائی ہے ایک ہاتھ پہ ایک فرنڈ نے لگا لی دوسرے پہ دوسرے نے لگا لی تو اس طرح سے چھوٹی سی چاند رات ہماری سیلیبریٹ ہو گئی تو اب میٹھا بنانے کی تیاری ہو رہی ہے ہاپ ان ہاپ دودھ کا میں استعمال کرتی ہوں کوئی بھی شیر یا کھیر بنانی ہے اس میں کیونکہ اس کو زیادہ کڑھانا نہیں پڑتا اور جلدی سے آپ کا کوئی میٹھا تیار بھی ہو جاتا ہے تو بس اب میں نے چھولا جو ہے وہ آن کر دیا ہے اور تقریباً آپ یقین نہیں کریں گے کہ پیس سے پچیس منٹ میں یہ تیار بھی ہو جاتا ہے تو اس لیے مجھے بہت ایزی لگتا ہے میں اس کا استعمال کرتی ہوں اس میں کنڈیس ملک یوز کرتی ہوں اس کی ریسپی بھی میں شیئر کر چکی ہوں چینل پر اور یہ دیکھیں چنے جو ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں اور بہت آسانی کے ساتھ یہ بن جاتے ہیں بس سب چیزیں ڈال کے اس کو جڑھانا ہوتا ہے اور اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا ہوتا ہے نا کہ آپ یقین نہیں کریں گے کہ اتنے ایزی انگریڈنس کے ساتھ یہ تیار بھی ہو جاتا ہے اس کو میں نے اس طرح سے ڈیش آؤٹ کر دیا کچھ باؤلز میں تو ابھی اوپر سے میں اس میں بادام بستہ ڈال دوں گی اور یہ ہے کہ جس پین میں میں اس کو بناتی ہوں اس میں اتنا آسان ہے یہ بنانا جب سے میں نے یہ پین لیا ہے میری لائف جو ہے وہ ایزی ہو گئی ہے الحمدللہ کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ نیچے سے لگتا نہیں ہے بس آپ پتیلے میں پانی ڈالیں گے تو یہ جو سائٹس پہ جتنا بھی لگا ہے یہ خود ہی پانی کی وجہ سے اتر جائے گا اور اس کے بعد اب اپنا سوپ جو ہے لگا کے اس کو اچھی طرح دھولیں تو اس لئے اتنا زیادہ ٹنشن نہیں ہوتی وانا آپ کو پتہ میٹھا بنائیں تو نیچے سے کافی زیادہ لگتا ہے کہ کئی دن لگ جاتے ہیں اس کو مانجنے میں تو یہ جو میٹیریل ہے تو یہ بہت اچھا ہے اس سے لائف کافی آسان ہے وانا آپ اس میں دودھ پتی بنائیں کھیر بنائیں شیر بنائیں تو بہت آسانی کے ساتھ اس کو واش کر لیتے ہیں ہم تو بادام تو کٹے ہوئے تھے بس میں نے بستوں کو کوٹا اور اس کے بعد اب میں اس کو گارنش جو ہے وہ کر کے رکھ دیا ہے اور اس کو فرج میں رکھ دوں گی تاکہ یہ ٹھنڈے ٹھنڈے کھائے جائیں تو بس اب ہم آگے والمارٹ کیونکہ ہم نے سوچا کہ چلو بچوں کے لئے گوڈی بیٹس بنا دیا جائیں اید پر اچھا لگتا ہے بچوں کو گوڈی بیٹس دینا اور بچوں کو بھی خوشی ہوتی ہے اسپیشلی جب آپ پردیس میں رہتے ہوں تو پھر آپ کو اور زیادہ اید کو اچھا سیلیبریٹ کرنا ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر کوئی بھی ایونٹ ہو تو بہت سارا بچوں کو کینڈیز اور چاکلٹس وغیرہ ملتی ہیں تو بس اب گوڈی بیٹس جو ہے وہ تیار ہو گئے ہیں اس پر میری بیٹی نے کافی ہیلپ کی اور اب آگیا عید کا دن اور عید کی نماز کے لئے ہم لوگ جا رہے ہیں یہاں پارک میں ایک ارینجمنٹ ہے تو اس کے لئے لاسٹ یئر تو لوگڈاون کی وجہ سے کوئی بھی نہیں جا سکا تھا سب لوگ بہت اتیاد کر رہے تھے بل حمدللہ یہ کہ لوگوں کو ویکسین لگ رہی ہے تو اب چیزیں جو ہیں وہ تھوڑا سا نارمل روٹین کی طرف آ رہی ہیں اور ہمیں بہت اچھا لگا اتنے ٹائم کے بعد عید کی نماز پڑھنے جانا کیونکہ اس میں بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے اب عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں ڈیفرن فیملیز آئی ہوتی ہیں بچوں کے لئے بہت ضروری ہے تو پارک میں سکس بیٹ کے ڈسٹنس سے انہوں نے ارینجمنٹ جو ہے وہ رکھا ہوا تھا نماز پڑھنے کا اور گراؤنڈ میں کی تھی کیونکہ آؤٹڈور میں اتنا زیادہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا انڈور میں احتیاج جو ہے وہ کرنی چاہیے تو بس ہم یہاں پہ آگئے اور اب عید کی نماز جو ہے وہ انشاءاللہ یہاں پہ پڑھیں گے نماز کے بعد آگئے ہم لوگ اپنی فرینڈ کی طرف جہاں پہ برنچ تھا تو آئی ہوپ آپ کو میرا ویلوگ آج کا اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولئے گا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں دعاوں میں یاد رکھیں عید منائیے اللہ حافظ